فرسٹ کنٹری میں نے دیکھا ہے کہ ایک سال میں آپ کو آپ کا ریٹرن مل جانت چاہیے ایکسپیرینس ہے آپ کا آپ کو ایک ٹاپ ٹو ٹری پور بزنس ایسے بتا دیں جو لو انویسمنٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ جو یہ جو کنٹری ہے اس کنٹری کے ٹورسٹ کا فوکس زیادہ ہے میں خود ہے ایک بینک میں بڑا سینئر بینک کر رہا ہوں میں ٹاٹی ون ایر میں نے بینک میں جاب کی ہے کسٹومر سروس جب تک نہیں ہوگی آپ کے کوئی بھی بزنس کا ویاب نہیں ہوتا السلام علیکم پیارے دوستوں امید کرتا ہوں اب تمام دوست خرید سے ہوں گے جیسا کہ ویڈیو اور ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہے کہ باکو میں ازربائیجان میں اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکک ریسٹورنٹ یا کوئی بھی تو اس کا کیا جو طریقہ کار ہے کتنی لو انویسمنٹ سے آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک لیگل وے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ریسٹورنٹ ہے ریسٹورنٹ میں ہم چلیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے اور میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ ان کے ساتھ انٹرویو میں کہ وہ ہمیں بتائیں گے کیونکہ وہ یہاں کے ایکسپورٹ ہیں کہ کوئی بندہ ہی سے بھی آنا چاہتے ہیں بزنس سٹارٹ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے بزنس سٹارٹ یہاں پہ جو اپنا کر سکتے ہیں بڑا ہی اچھا ریسٹورنٹ ہے بڑا ہی بیوٹی فول ریسٹورنٹ ہے اور کون کون سے فوڈ کی جو ڈشیز دیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر جانا ہے تو ویڈیو کا انتاکہ ضرور دیکھیں گا اگر فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے بیلک آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتے ہیں تاریخ خان صاحب جو اس ریسٹورنٹ کے اونر ہے پاکستان سے ان کا تعلق ہے کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں؟ پاکستان کہاں سے آپ کا تعلق جوب gaan میں احسر لاہور سے ہوں اور پچھلے ایک سال سے ہم آزربائیجان باقو میں ہے اور اس کو سمجھے کہ فرس ٹیم ہم اپنے لائف میں ایک انٹرنیشنل سا کنٹری سیلٹ کیا ہے بزنس پرپس کے لیے تو ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک تھا کہ ہم ایک چیلنج تھا کہ اس چیلنج کو ہم نے کس طرح سے سکسیس فولی اپنے اچیو کنے اپنے گولز کو بافی سارے چیزیں ہم نے یہاں پہ فیس کی ہیں سب سے بڑی جو یہاں پہ پرابلم آئی ہے ہمیں وہ لینگویج بیرئر تھا لینگویج بیرئر تھا اور ایک تو اپنے کنٹری سے دوسری کنٹری پہ جا کے بزنس سٹارٹ کرنا وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہر کسی کے لیے چیلنج ہوتا ہے جب آپ تک اپنے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایم کو اچیو کرنا ہے تو کوئی چیز ہے جو انہیں پاسی وال نہیں رہتی پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایم ہونا چاہیے پھر ایک ہوم ورک ہونا چاہیے پھر اس میں آپ کو موٹیویشن کے ساتھ آپ نے جانا ہے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھنا جب آپ نے یہ چیزیں سوچ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو کوئی ناکامی کا سامنا نہیں ہو ساتا ہے پریشانیاں مشکل آتی ہیں لیکن آپ جو آپ کو فائنلی جو انہا کا آپ جو سکس آپ کا جو انہا قدم چونتی ہے یہاں کا جو کلچر جو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پاکستان کو بہت زیادہ عزت ہے یہاں پہ اپنی کنٹری سے بھی ہمیں زیادہ عزت ملتی ہے ریسپیکٹ ملتی ہے اور اس میں ہماری جو پاکستان آرمی کا بڑا رول ہے کیونکہ یہاں پہ ہم ان کے جو پاکستان دورمنٹ کا بڑا رول ہے سب سے پہلا کنٹری تھا جس نے اس کو جب انڈیپینڈنسی ہوئی تھی تو انہوں کو ہم نے ایکسپٹ کیا تھا تو اس کی وجہ سے بی پلاس ان کی ساتھ ہمیشہ ہماری گورنمنٹ نے اور پاکستان آرمی نے ان کا ساتھ دیا ہر سٹیج پہ ہر طرح کے احلات کے جیسے بھی اس کنٹری کو ضرورت پڑی ہے ہماری آرمی کی ہماری حکومت کی انہوں نے ہماری آرمینی اور حکومت نے بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دیا ہے اگلا یہ چیلنج ہے کہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو یہاں پہ سٹیبلش کیسے کرنا ہے سٹیبلشمنٹ یہ ہے کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہمیں جب آئے تھے اس وقت بہت مشکل چیزیں لگی تھی ہم بلکل راہ ہینڈڈ تھے لیکن ہم نے کافی ساری چیزیں فیس کرنے کے بعد جب اب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز بھی ناممکہ نہیں ہے ان کی ہر چیز بڑی سموتھ ہے کلیر ان کی چیزیں ہیں ساری جیسے یہ آسان خیبت مرکز یہاں پہ ان کا ہے وہاں آپ چلے جائیں تو آپ کے وہاں پہ اے ٹو زی آپ کو انفرمیشن مل جاتی ہیں کمپنی کس طرح سے بنانی ہے کاروبار کس طرح سے کرنا ہے اور آپ کو جو نا ٹیکس سیشن کیا کرنی ہے آپ نے ایمپلائیمنٹ کیا کیسے ہونی ہے آگے فیچر میں آپ کو جو نا بزنس کو کیسے لے کے چلنا مل جاتی ہے آپ پہ ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو پازٹیو لیتے ہیں یا نیگٹیو لیتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جب آپ یہاں بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو ڈبل مینڈ نہیں ہونا چاہیے جب آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے تو پھر اس کو آپ کو ایک گول سیٹ کر لینا ہے کہ میں نے اس بزنس کو یہاں تک لے کے جانا ہے ہنڈر پرسنٹ اچیومنٹ جو آپ کو تو کہیں پہ بھی نہیں ملتی لیکن جب آپ ایک کے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو فرسٹ کنٹری میں نے دیکھا ہے کہ ایک سال میں آپ کو آپ کا ریٹرن مل جانا چاہیے جس کو یہ بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی بزنس میں الحمدللہ ہم نے یہاں پہ اپنے ایک کمپنی بنائی آدم گروپ کے نام سے اس کے اندر چار کمپنی ہیں ہماری چاروں میں سے ہماری جو ہے اس میں ایک جو ہے ابھی جس میں آئے انٹرویو میں دے رہا ہوں اس میں سے یہ ہمارا ہوتل ہے ریسٹورنٹ کمپنی ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے ہمارے پاس یہ انٹرنیشنل کنٹری ہے انٹرنیشنل سیٹی میں بیٹھے ہیں واقع میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں انڈیا سے بھی آ رہے ہیں پاکستان سے بھی آ رہے ہیں کوئیت سے بھی آ رہے ہیں بہرین سے بھی آ رہے ہیں مسکت سے بھی آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یوکے سے بھی آ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے بھی ہیں تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ہمیں ایک چیز کی وہ سٹیمپ نہ لگ جائے کہ یہ ٹیپیکل پاکستانی ریسٹورنٹ ہے ہمارے پاس اس پر مور دن 150 ڈیشز ہیں جو کہ مختلف کنٹری کی اس پر فیوریٹ ڈیشز ہیں کسٹومر سرویس میں خود بینک میں بڑا سینئر بینک کر رہا ہوں کیا کسٹومر سرویس جب تک نہیں ہوگی آپ کوئی بھی بزنس کا عیاب نہیں ہوتا کسٹومر سرویس کے ساتھ آپ کے قوالیٹی قوالیٹی جب آپ مینٹین نہیں کر سکتے کسٹومر سرویس چاہے جتنی زیادہ آپ کی قوالیٹی کی فوڈ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ اپنے سکسیس نہیں کر سکتے اس کے بعد آیتی قوانٹیٹی کسٹومر سرفس پوالیٹی اور قوانٹیٹی جب تینوں چیزیں گیدر ہو جاتی ہیں اور ہارڈ ورک چوتھی چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہارڈ ورک ہے ہارڈ ورک جب آپ کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتے کہ آپ کے کنٹری میں کوئی کسی کسیم کی ناکامی ہوگی اپنے کام سے کام رکھیں سب سے احسان کے ہے ان کے گورنمنٹ کے محکموس کے ساتھ پاس خود جائیں کسی ایجنٹ سے نہ ملیں کسی بھی بندے کو اپنا وسیلہ نہ بنیں اللہ کی ذات وسیلہ ہے واقعی آپ کے اپنا ہارڈ ورک ہے اللہ آپ کا ہم سب کا حمین حصر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے پاکستان نہ ہو یا کوئی بھی دنیا سے کوئی بھی ایک آنا چاہے تو نظامی سٹریٹ کی ویک سائٹ پر ہمارا پیرڈی کیفی ہے اور اس کے ہم راؤنڈ دیکلاک پر ہوتے ہیں اور ہم بیس گھنٹے کام کر رہے ہیں بیس گھنٹے کام کر کے بھی ہمیں یہ لگتا ہے بھی ہم نے آج کی کچھ بھی نہیں کیا اس کی اکٹیوٹیز اتنی زیادہ ریسٹورنٹس کی ٹورس پلیس ہے کہ ٹونٹی فور آرز اس پر ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں کوئی جا رہا ہوتا ہے تو محنت ہے میں محنت پہ جب کوئی یقین لگتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے ایکسپیرینس ہے آپ کا آپ کو ٹاپ ٹو ٹری پور بزنس ایسے بتا دیں جو لو انویسمنٹس سے سٹارٹ ہو رہے ہوں یہاں پہ جو یہ جو کنٹری ہے اس کنٹری کے ٹورسٹ کا فوکس زیادہ ہے اور یہ اس میں فیوچر ہے بزنس کا فیوچر ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہے آپ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ دیس دس لاکھ سے سٹارٹ لے کے میکسیم جتنا جانا چاہے جا سکتے ہیں لیکن میری ایک آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ روپیز ہے تو اس میں سے آپ نے میکسیمم کوشش کرنی کہ فارٹی روپیز یہاں پہ ایکسپینس ساتھ اپنی بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے سکسٹی روپیز اور فیفٹی روپیز آپ کے بیک اینڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کا آپ کے پاس بیک اپ پڑا ہو مشکل کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹوریسے لیٹڈ آپ ہوتل ریسٹرینٹ بنا سکتے ہیں ٹریول ایجنسیز بنا سکتے ہیں اللہ ہم سب کو ہمیں ناصر ہو اللہ آپ سب کے کاروبار میں ترقیت افرمائے ہمارے دعا ضرور کیجئے گا تینکیو سار باری بارس ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ نے بتایا کہ آسان خدمت میں آپ جائیں تو آپ کو ہر قسم کی لیگل انفرمیشن آپ کو مل دے گی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آئیڈیا آپ سے دینا چاہیں گے کہ لوگ بہت سارے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر آپ منیمم کوئی کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے آپ کوئی ٹاپ بزنس بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کافی دیر سا یہاں رہ رہے ہیں